مرشاہ کی طرح اس دفعہ بھی سارے سینئر تلیل ساتھیوں کی محفظ سجائی میری صرف سارے دو سوڑا ساتھ یہاں بیٹھے ہیں نا کچھ بڑی دیر سے بیٹھے سوڑا ساتھ کو کھول لے میں ہمارے بڑے بھائی ہمارے پی ایم ایم نل نہور کے سرکاتات ہیں سترہ صدروں کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے میری پراد سینر نائب صدر مصدر محمد نارک صاحب سے ہے ماشاءاللہ اللہ اپنی بیماری کے باوجود آپ ایک سیکنڈ کے لیے بھی کرنی بیٹھے میں رہائی شدکدار اوپر ڈانی زیادی صاحب آپ کا مردان زیادی کے بارے میں میں صرف اتنا کہوں گا کہ پیارا نوجوان ہے اور ماشاءاللہ جس طرح چیمبر میں مسلمی نون کی نمائندگی کر رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بڑے بہت سے فرحر بات ہے میرا بڑا پیارا نارڈا بھائی جو صحت میں بھی تکڑا ہے بندے لانے میں بھی تکڑا ہے لڑنے میں بھی تکڑا ہے تبنگے دہول بات کرنے میں بھی تکڑا ہے میں نجم نظیر صاحب سے میرا بڑا پیار رہا ہے تو کیونکہ میں بھی عمران نظیر ہوں یہ فرم نظیر ہے تو بھائیوں کی طرح ماشاءاللہ اور یہ مجھے اس صوبائی ہلکہ کی جو بات ہے پی پی جو پرانا وان فائیو نائن تھا میں حافظہ پھلکل کلیر کٹ دوں کہ آپ نے پھلکل صحیح بات کی جب کئی چھوٹے موڑے فنکشن بھی ہوتے ہیں تو یہ سارے دوست جو ہر یہاں نیچے بیٹھے ہیں جو آگے بیٹھے ہیں جی اور یہ سارے دوست جو بیٹھے ہیں یہ تمام دوست ماشاءاللہ تکڑے ہیں میں اکثر خورم کو فون کیا کرتا ہوں کہ خورم آپ نے آنا ہے تو خورم فیٹری میں آندھا لاکھ پتہ آندھا ماشاءاللہ تو میں اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے عجمن عشقی صاحب یہاں آپ کی سوہے ہلکے کے لیے بھی کوارڈریٹر یا تشیف لائے ہیں ہمارے تمام سینئر چیئرمنس وائس چیئرمنس ہمارے سینئر ساتھی مجھے مہاری پال صاحب اور جو نے بری صاحب بھیجے تھے میاں صاحب کے قزن بھی ہیں ماشاءاللہ شریف فیملی سے ان کا تعلق ہے تشیف فرما ہے ہسنات بھائی ہمارے نمائندگی کر رہے ہیں اور میں صرف چاہتا ہی ہوں کہ اگر آج ناموں کی اجازت دے دے میرے ناموں کی اجازت دے دے میں تین چار میرے کی صرف گفتگو آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں ابھی جو گفتگو میاں تارک صاحب نے کر دی اور اس کے بعد جو گفتگو حافظ نمان صاحب چکے ماشاءاللہ شولہ بیاں مقرر ہیں انہوں جو کر دی اس کے بعد تقریر کی گنجائش کوئی نہیں ہے تو میں آج تقریر نہیں کرنا چاہ رہا میں صرف اپنے ان ساتھیوں سے جن کو سب سے پہلے میں میڈیا کی مجھوکی میں کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے فخر ہے کہ میں آپ کی پارٹی کا جنرسٹی لاہور ہوں اور وہ کیوں ہیں وہ کیوں ہیں وہ رسم میں یہاں پر تبدیلی اور انقلاب کے دعوے دار یہاں پر پائیس سالہ جد و جہد کی کردان کرنے کے دعوے دار یہاں اپر کلاس لاہور کلاس مڈل کلاس فلانی کلاس سب کی کلاس کے نمائندگان ہونے کے دعوے دار یہاں ٹکر کے لوگ ٹکر کے لوگ اور یہاں وہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ پتہ نہیں اسمان اور رمین ٹوٹ بھی جائے تو امران خان تم سے رشدہ نہیں ٹوٹے گا آفرین خدا کی قصب آپ تمام پر جب نیچے بیٹھے ہیں آپ کو تین ساتھ سے کبھی جینوں میں بیٹھا گیا کبھی ٹارچر کیا گیا میں تو بتا بھی نہیں سکتا یہاں جو نیچے بیٹھے ہیں گل پر کتے کتے مقدبات رہے میں میڈیا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میری ساری سیاسی زندگی میں مسلم لیگ ڈون کا کوئی ایک ٹارکون دکھا لو جس نے پریس کامسل کر کے مسلم لیگ ڈون چھوڑی یہ بولنا کہ بہتا ہے یہاں بڑے 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 دعوے کرنے والوں اور تم سے چار گھنٹے مران خان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا بیا کیوں کہ تمہارا لیڈر بھی ڈرامے باز تھا اور تم بھی سارے ڈرامے باز تھے یہاں لیڈر بھی ڈرامے بھی تکڑا ہے جہاں ورکر بھی تکڑا ہے میاں تاریخ صاحب بہت سے ایسے ساتھی ہیں وہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن سے ہماری نسبت ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جس نے ان کو دیکھا اور ایمان لائے اس کا درجہ ہو رہے جس نے ان کو دیکھا نہیں اور ایمان لائے اس کا درجہ سے زیادہ ہے ہمارا اس لیے زیادہ ہے کہ ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھبل پر شکشار ہیں ہم بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں ہم سنکا ریمان لائے ہیں اسی طرح دنیاوی معاملات بھی ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے ہم ساتھی ہیں جو میاں نوازشریف کے ساتھ بہت دفعہ ٹائم گزار چکے ہیں سالوں سے آپ ان کو جانتے ہیں وہ آپ کو جانتے ہیں لیکن زیادہ آفرین ہے اس کارپن کے اوپر کہ جو نہ کبھی میاں نوازشریف سے ملا نہ میاں نوازشریف نے اس کا کبھی نام جانا اور نہ اس کو کبھی ملکہ ملا لیکن ہاں مانی طرح سب زیادہ نوازشریف سے پیاس کرتا ہے اللہ کہ میں فرق صرف بتانا چاہ رہا تھا اپنے میڈیا کے دوستوں کے سامنے کہ الحمدللہ مسلم نون ایک حقیقت کا نام ہے اور جو یہ سمجھتے جن کو یہ خوش فہم ہی ہے کہ مسلم نون کو پانی کا بلبلہ تھی جو نو مئی کے واقعات پہ میں بہ گئی تو ایسا معاملہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالی آج یہاں بھی ذرا فیوزی بان کر دیں اور میری ترخواست ہے کھانا لگانے والا پانچ منٹ بھائی ذرا رک جاؤ پلیس پانچ منٹ ابھی کھانا نہ لگائیں ہم نے جو یہ بینڈر لکھا ہوا ہے کہ امید سے یہ ٹین تک پاک سر ٹین تک اس کی کو وجہ ہے اور جو حافظ صاحب آپ نے بات کی میں آپ کی ہر بات تو بہت زیادہ احمیت دیتا ہونے کی ایک چیز میں آپ سے کہوں گا کہ پہنگائی سے سب ہی متاثر ہیں اور ہم میں متاثر ہیں ہاتھ حالات اس نہج پر جا چکے ہیں خدا کی قسم اندرہ بیس ادار کبانے والا جو ہے پتہ نہیں کیسے اس کا کر چلتا ہے یہ اس ذاتیں بھاری تعدہ کا کام ہے اس کی ذات کی قدرت سے ہی گھر چلتا ہے ورنہ حالات کوئی نہیں ہے حافظ صاحب میک با آپ کا ہے لیکن بجلی کے بلو پر آپ کا کنٹرول بھی خینا کوئی نہیں یقین کریں جو ظلم بجلی کے بلو میں ہوا ہے اور جس طرح سے بجلی چوری کرنے والوں کو تو سزا ملنی جائیے لیکن ان سب کی سزا جس طرح پورے لوگوں کو دی گئی ہے کہ ان کے بھی لوگوں پر ڈنے ہیں اور لوگوں کے بجلی کے بلو پر کوئی حال نہیں ہے میں اس پہ آپ کا شکر بزار بھی ہوں کہ لاہور میں کسی بھی کارکن نے کسی بھی دوست نے کسی بھی ساتھی نے کسی بھی ایم بی ایم ایم این اے نے آپ کو ایون علی ربنا کو فیل کر دیا یا میسیج کر دیا تو خدا کی قسم نوے پرسن سے تارا لوگ مجھے ہی کہتے ہیں کہ ہمارا ایشو رو لار ہوا ہے ہمارا ایشو رو لار ہوا ہمارے معاملے کا عدالہ ہوتا ہے اور آپ کو یہ کردٹ بھی جاتا ہے کہ آپ نے جب نیسکو کا چار سبالہ تو مجھے یہ کہنے میں کوئی بھی آر رہی ہے کہ وہ جو کرپ ترین نیٹ میں ہیں اللہ کے طور سے اس میں برابر کے اپنے دوڑ میں وہ شامل ہے لیکن ہم دوڑا نہ صرف آپ نے میرے پاس کیوں کہ فکرز آئے ہیں آپ نے جو سب سے بڑا کام کیا شاید آپ کو گھو بھی نہیں پتا کہ آپ نے جو نیسکو کا ریسپونس ٹائم تھا جب آپ نے چار سبالہ تھا تو اٹھارہ کھینٹے ریسپونس ٹائم تھا شاید آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا لیکن جب آج کے دن آپ کے بات کر رہے ہیں تو تریپن منٹ ہو چکا ہے وہ اٹھارہ کھنٹے سے کام ہو کہ اللہ تعالیٰ کے فرصے یہ آپ کا کرنٹ ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو قائم دائم رکھے آپ نے ہمیشہ جس ماس میں پارٹی نے کھڑا کیا ہے آپ نے ہمیشہ اس ماس کو سنبھالا ہے میں صرف اپنے ٹاپک پر واپس آتا ہوں کہ اتنی شدید میں لائی اتنی شدید تباہی کبھی سوچا کہ وہ کیوں گئی ہے پاکستان جن دوستوں ساتھیوں کو سب کو بتا ہے دوہزار سترہ دوہزار سولہ دوہزار چودہ دوہزار پندرہ کا پاکستان کونسا پاکستان تھا وہ پانچ ساریہ آٹھ جیڈی پی والا پاکستان تھا وہ سنسیس روپے کلو آٹے والا پاکستان تھا وہ پینسٹ روپے لیٹر پٹرول والا پاکستان تھا وہ چھے روپے یونٹ پیشلی والا پاکستان تھا اور نوے سے سو اور ایک سو پانچ کے درمیان ڈالر کی پرائیس والا پاکستان تھا اڑتے چلتے پھلتے پھولتے پاکستان جو جہاں پر سی پہ کی سرمایہ کاری آ رہی تھی جہاں اکتالیس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کی سورت میں نہیں آ رہی تھی بزنس کی صورت میں آ رہی تھی اس پاکستان کو چند نا اکبردشوں نے چند ان اقتدار کے لارسیوں نے ان چند لوگوں نے جن کو نواز شریف سے ذاتی بھوست تھا اپنے بھوست کو پورا کرنے کے لیے ان چند ڈرامے بازوں اور ان چند ان چند ساتسی ناصروں میں جو چائنہ کی سرمایہ کاری کو پاکستان میں نہیں چاہتے تھے آپ کو بھی پتا اور مجھے بھی پتا ہے کہ وہ کون سا ملک ہے جو چائنہ کو پاکستان میں پرداشت نہیں کرتا وہ وہی ملک ہے کہ جس کا سائفر نکال نکال کے وقت کے نجاز دہندہ نے دکھایا اور بعد میں پتا چلا کہ وہ تو سب ڈراما تھا وہ بھائی صاحب جو کچھ بولتے تھے وہ اسی ملک کا ایجنڈا پورا کر رہے تھے سب کو پتا ہے کہ سی پیک کو کس نے رول بیک کیا سب کو پتا ہے کہ پاکستان کو اس نہج پر کس نے پوچھایا آج مجھے پوچھنا ہے اپنے کارکول بھائیوں سے سب سے پہلے کیونکہ آپ ہمارے برینڈ انبیسٹر ہیں جب تک آپ کے دل میں بات کلیر نہیں ہوگی اس وقت تک آپ کسی شخص کو قائم نہیں کر سکتے ہمیں لوگ کم باتیں کرتے ہیں ہم تو لوگوں کو ملتے ہیں لوگ بہت دوقت پھل پر ناتے ہیں ہار پر ناتے ہیں ہم سے گلے شکوے بہت کام کرتے ہیں لوگ لیکن آپ وہ لوگ ہیں کہ جن سے سب سے زیادہ گلے کرتے ہیں لوگ سب سے زیادہ شکوے کرتے ہیں لوگ سب سے زیادہ باتیں آپ کو سننی پڑتی ہیں آج میں سولہ مہینے کی اقومت بھی بات کروں گا کہ جس حکومت کا گلہ شکوہ آج تک ہم سن رہے ہیں لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ سمجھیں کہ پاکستان چل رہا تھا اڑ رہا تھا دوڑا تھا نواز شریف کو گرانے کے لیے وہ ہی کیا گیا کہ اگر اوپر والی منظر پہ کوئی شخص بیٹھا ہے جس کو گرانے کے لیے ہم اس حال کی دوارے توڑنا چروع ہو جائے تو ہوگا کیا وہ شخص تو گر جائے گا حال کی چھک بھی گر جائے گی اور پھر جو اس کے نیچے بیٹھے ہوں گے وہ سب بھی پاکستان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا ہے نواز شریف تو گر گیا اس کو تو پنامہ کے نام پر کامہ نکال کر تم نے گھر بھیج دیا لیکن اس کے کارکون نے نواز شریف کی بیٹی جیل جاتی ہے نواز شریف جیل جاتا ہے نواز شریف کا لیڈر جیل جاتا ہے بھرکر جیل جاتا ہے کارکون جیل جاتا ہے حافظ نمان ایک نیر ساتھ کاٹتا ہے حافظ نمان کے ساتھ کتنے لوگ کاٹتے ہیں لیکن کیا نواز شریف نے کبھی آتا ہوا کہ پاکستان کے جھنڈا جلا دو جن پر بتائیں کبھی کہا پاکستان کا پاسپورٹ جلا دو کبھی کسی شہیر کی تصویر کی بحرمتی کرنے کو کھا یا ہمیں کور کمنڈر ہاؤس کا رستہ نہیں پتا تھا یا ہمیں جی ایسیوں کا رستہ نہیں پتاتے فرق صرف اتنا ہے کہ ہم دل میں لے کے پاکستان کو پھڑتے ہیں ہم اپنی ذات کو نفری کرتے ہیں چمپورٹ کو سکھاتے ہیں اور وہ جو جو جنڈر کرواتا ہے وہ کہتا ہے میں ہوں تو پاکستان ہے اگر میں نہیں ہو تو خدا رہاستہ پاکستان بھی ہونا چاہیے اب میں بات کرتا ہوں سولہ مہینے کی مجھے یہ بتائیں کہ جب بھائی سرف ڈالر کردہ چھوڑ کے نواز شریف ساتھ چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ ستر سال کا کردہ ہوتا ہے بھائی سرف ڈالر اور اس کے بعد ایک شخص آتا ہے جو تبدیلی لانے آیا تھا جو انقلاب لانے آیا تھا اور اس بھائی سرف ڈالر کو اٹھا کے چھپن ڈالر تک لے جاتا ہے اور بھائی سرف ڈالر والے موٹر ویز بناتے ہیں بھائی سرف ڈالر والے کیارہ ہزار بیگا وارٹ بجلی بناتے ہیں بھائی سرف ڈالر والے تیہتر سال ملک کا نظام چلاتے ہیں اس میں فٹو بھی ہے اس میں سیاہ بھی ہے اس میں ایوب بھی ہے اس میں لیاکتری خان بھی ہے اس میں آج تک کے تمام لوگ ہیں اور اس کے بعد ایک ہی شخص آتا ہے جو بائیس عرب سے چھپن عرب پنچاتا ہے تو مجھے بتائیں خال میں بیٹھا کوئی ایک شخص ہاتھ کھڑا کر پی بتا دے کہ اس چھپن عرب والے نے وہ نے چار سال میں اگر کوئی نائٹروز بنائی ہے تو مجھے بتا دے کوئی اورن شٹین بنی ہے تو مجھے بتا دے کوئی بوٹر بنی ہے تو مجھے بتا دیں کوئی تیلہ کہیں لگایا کہتا تو مجھے بتا دیں تو کچھ پھی نہیں لگایا تو سوچنے کی بات یہ ہے تو وہ کرنا کیا �اں وہ پیسے کہا لے اب وہ پیسہ جو کرنے کی اس مرلت میں تھے وہ واپس تو کرنے تھے کہ نہیں کرنے تھے وہ مجھے اور آپ کو کرنے تھے وہ انہی لوگوں کو کرنے تھے جن کو بچاروں کو پچھلی کے بڑے بڑے بنائے ہیں وہ انہی لوگوں کو کرنے تھے جن کو آج تین سو پتیس روپے کا پٹرول مل رہا ہے وہ عمران خانے نہیں کرنے تھے وہ تو اپنے گھر سے کھاتا بھی نہیں ہے وہ تو کاری بھی کسی اور استعمال کرتا ہے وہ کھاتا بھی کسی اور کے پیسو کا ہے ابھی بھی جیل میں جن کا پیسہ لگ رہا ہے اور یاشی مار رہا ہے وہی ریڈر جو کہتا تھا میں اپس ایسی اتراؤں گا وہ جو کہتا تھا کہ کوئی کلاؤس نہیں ہونی چاہیے سب کو سی کلاپس میں ڈالو سب سے پہلے لکھ کے مانگا اس نے ایسی لکھ کے مانگا ہے تو آج شریف نے تو کبھی موں سے بھی زبانی بھی نہیں مانگا تھا اس نے تو لکھ کے مانگا ہے تو فرق صاف ظاہر ہے اب اس شخص نے جو معاہدے کیے وہ معاہدے اس نے عمران خان کی حیثیت سے نہیں کیے تھے اس نے ریاست پاکستان کے وزیراعظم کی حیثیت سے کیے تھے اس نے معاہدہ کیا تھا کہ میں سٹیٹ بینک کو عملن آئی ایم ایس کے کنٹرول میں دوں گا اور میں ڈالر کے ریٹ کو کنٹرول نہیں کروں گا اس نے معاہدہ کیا تھا کہ پٹرول کے اوپر پچاس روپے ٹیکس اور ساٹھ روپے لے بھی لگائیں گے اور پٹرول پر کوئی سبسنڈی نہیں دیں گے اور پٹرول کی قیمت انٹرنیشنل ریٹ کے برابر رکھیں گے وہ معاہدہ شباشت نے نہیں کیا تھا وہ میں نے نہیں کیا تھا وہ آپ نے نہیں کیا تھا وہ ریاست پاکستان جس کو لے کا آئی تھی اس شخص نے عمران خان نے وہ معاہدہ کیا تھا اب وہ معاہدے کرتا ہے کہنے کے بعد کیا کرتا ہے کہ جب اس کو اپنی حکومت جاتی نظر آتی ہے جب حافظ صاحب نے کہا کہ وہ زندت سے گیا اس کو بنا چل گیا تھا کہ میری حکومت جا رہی ہے وہ جاتے جاتے کیا کر کے گیا کہ خود کیے ہوئے معاہدوں کو دس روپے پٹرول کم کر کے بجھلی کم کر کے توڑ کے چلا گیا اب یہ تو بات سننے میں تو بڑی اچھی لگتی ہے کہ آپ دس روپے کم کر دیئے تو بڑی اچھی بات ہے لیکن اس دس روپے کم کرنے کی وجہ سے جو آٹھ مہینے آئی ایم ایف نے آپ کو اپنے گھٹلوں پر جھکنے پر مجبور کیا شباز شریف یا سے شخص نے ان کی منتیں ترلے کرنے کی انتہا کر دی اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ایڈیاں رگڑ رگڑ کے آئی ایم ایف نے ہمارے ساتھ وہ معاہدہ بھال کیا اگر وہ معاہدہ بھال نہ ہوتا اگر آئی ایم ایف سے معاہدہ ہم ہر سیمت پر بھال نہ کرتے اگر شباز شریف نواز شریف جنہوں نے اپنے ہر دور میں پاکستان کو مشکل میں پکڑا اور آسانی کی طرف نکر گئے آپ ساری زندگی اس کے گواہ رہے ہیں کہ نہیں رہے مجھے اس سولہ ماہ کی اکمت کو نکال کے سائٹ پہ کر دیں مجھے بتائیں ہمیشہ نواز شباز شریف نے عوام کے لیے آسانیاں کی ہیں نہیں کی آپ اسی لیے ان کے ساتھ کھڑے تھے نا اسی لیے ان کے ساتھ آج تک دیتے ہیں آپ میں سے کچھ لوگوں کی نواز شباز شیف کے ساتھ ہے تو ہمیں ان پر اعتماد تھا اعتماد اور یقین تھا کہ وہ ہمیشہ مشکل میں پکڑیں گے اور سامی میں لے کر جائیں گے اور اگر ایک پرتبہ ملک کی سالمیت کی خاطر ملک کو بچانے کے لیے یہ لفظ ہم اکثر تقریروں میں سوال کرتا ہے کہ ملک بچانے کے لیے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ پاکستان اگر خودانہ خاص تھا ڈیفورٹ ہو جاتا تو آپ کو اندازہ ہے کہ ڈیفورٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے تکریر میں بڑا آسان لگتا ہے یہ ڈیفورٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پٹرول ہم اس وقت گالیاں دیتے ہوئے ساڑھے تین سو میں لیتے ہیں نا تین سو پتیس میں وہ امپورٹ بند ہونے کی وجہ سے تین ہزار روپے میں بھی نہیں ملنا تھا وہ دعائی جو میرے اور آپ کے بچوں کو چاہیے دوائی نہیں پوچھتی کہ بھئی ہلاک کیا ہے وہ تو بیماری ہو جائے تو دوائی چاہیے وہ غریب کو بھی چاہیے امیر کو بھی چاہیے وہ دوائی اس کی امپورٹ بند ہو جاتی اس کا راو میٹیلیل نہ آ پاتا دو سو تین سو فیصد بڑھ جاتی جو سری لنکا میں آپ نے حال دیکھا اب مجھے بتائیں اگر آپ پاکستان کے حرفہ ہیں تو کیا آپ مشکل میں پاکستان ہم نے حکومت لینے کو تیار نہیں ہے ہم یہ چیلنج نہیں لیتا ہے یہ تو بڑا ووٹ خراب ہو جائے تو سارے ووٹ آیا ہو جائے تو وہ اقدام آپ جو چیلنج سمجھ کر شہباد شریف صاحب نے لیئے ان اقدام ہاتھ کی وجہ سے ہی آج پاکستان کی فورٹ الحمدللہ نہیں ہمار چل رہا ہے آپ کو ہم یاد کر رہا ہوں کہ جب بجلی کی بیس بیس گھنڈے کی لوڈ سٹنگ تھی تو لوگ کہتے تھے یا بجلی دو خدا کہ یہ بجلی پیدا کرو اس کو پیدا یہ نہیں کہتے تھے کہ سستی بجلی پیدا کرو تو پھر جب چیز کی قلت ہوتی ہے تو پہلے اس کی قلت کو دھور کرتے ہیں اس کے بعد اس کو آسانی کی طرف دیکھا جاتے ہیں نواز شریف کو اگر پانچ سال پورے کرنے دیے جاتے ہیں نواز شریف کو اگر اگلا ٹین وار مل جاتا تو اگلا بجلی کی کبھی پھوری کرنے کے بعد سوڑن سسٹم پہ جانا ہائیڈرن سسٹم پہ جانا آپ سابس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں سستی بجلی کو پیدا کرنا تھا تو وہ ٹائم فرمین نہیں دیا گیا نہیں ملا اسی طرح ایک برتبار جب آپ کے اوپر مرض ہو جاتا ہے تو بھائی آپریشن کرنا پڑتا ہے سرجری کرنی پڑتی ہے دل کا اٹیک ہو جائے تو سٹنٹنگ کرنی پڑتی ہے بائی پاس پہ جانا ہے لیکن اس بائی پاس کے بعد آسانی آتی ہے کی نہیں آتی اس سٹنٹنگ کے بعد آسانی آتی ہے کی نہیں آتی یہ ہوا ہے پاکستان کا پاکستان کی سٹنٹنگ کرنی پڑی ہے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے لوگوں کو پریشانی پہنچی ہے لیکن اگر یہاں آپ کے لیڈروں کی بھی جائے کوئی اور لیڈر ہوتا اور وہ پاکستان کی ذات کو پیشے پھینکتا اپنی ذات کو آگے رکھتا تو پھر پاکستان خدا رہاستہ ڈیفارڈ کر گیا ہوگا تو اپنے لیڈروں پر اعتماد رکھیں اپنے لیڈروں پر یقین رکھیں جس یقین اور جس اعتماد کے ساتھ آپ نے پچھلے تیس برسوں میں اس کا ساتھ دیا ہے خدا کی قسم دھوسنے جوان کر کے ایک مرحبہ اور اس کا ساتھ دے دیں انشاءاللہ پاکستان پڑے گا پھول آگے گا اس میں زبانی بات بھی کر رہا کیسے جائے گا یہ بھی بتانے دیکھا ہوں یہ جو شخص آرہا ہے جس کا نام محمد عواز شریف ہے خدا کی قسم یہ برکٹو والا شخص ہے یہ رحمتو والا شخص ہے یہ سرکار مدینہ کے گھر جاتا ہے جیل سے نکلتا سیدھا وہ عام آدمی نہیں جا سکتا جیل سے نکلتا اور سیدھا مدینہ شریف بھوڑتا ہے یہ عام آدمی کے بس کا کام نہیں ہے پساتے ہیں وہی جن کو سرکار بھولاتے ہیں تو یہ رحمتو والا شخص ہے اس کے پیر تو لگ رہے ہیں پاکستان میں انشاءاللہ محمد عواز شریف صاحب حالی آنے رہے ہیں چائنا یو اے سعودیہ تینوں کا بلوک بن چکا ہے پچھتر ارب ڈالر کی سرمایہ کاری انشاءاللہ پاکستان میں آئے گی پچھتر ارب ڈالر کی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ تین شعبوں میں کام کرنا ہے انہوں نے انہوں نے ذات میں کام کرنا ہے انہوں انہوں نے مادنیات پر کام کرنا ہے انہوں نے ٹوریزم پر کام پڑنا ہے پورا کمپریہنسیف پلین بنا کے پاکستان آ رہے ہیں حالی تقریر کرنے ہی آ رہے بنارے پاکستان پر انشاءاللہ کس طرح مہنگائی کو کم کرنا ہے کس طرح ڈالر کو ڈیچے لانا ہے کس طرح میشت کو پر کرنا ہے پورا پیکج پلین انشاءاللہ اللہ نواز شریف صاحب بنارے پاکستان تقریر میں دیں گے اور آپ یقین رکھیں مجھے پتہ ہے ابھی میرا بھائی جو رسلیم بھی یہ بات کر رہا تھا جو پریشانی ہوتی ہے تقریفیں ہوتی ہیں مجھے اندازہ ہے کہ لوگ بات کرتے ہیں لوگ ہم سے اس لیے گلہ کرتے ہیں کہ ہم سے ان کو امید بھی زیادہ تھی جس پر امید ہوتی ہے اسی سے گلہ ہوتا ہے لیکن انشاءاللہ آپ سب کی عزت اللہ پاکستان رکھے گی اور معاملہ جس طرح آپ دیکھ رکھ رہے ہیں کہ ڈالر ڈے بھائی ڈے بہتری کی طرف آ رہا ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ معاملہ بہتر ہوں گے بنارے پاکستان پہ تین بجے ہم نے پہنچنے آفتہ بینچا میاں نواز شریف صاحب چار بجے لہور ائرپورٹ پہ لینڈ کر جائیں گے اور ہیلی پاکستان کی گراؤنڈ میں پہنچیں گے اس میں آپ کے تمام قومی و سبائی ہلکوں کا جو چوری سلیم نے بات کی تھی میں اس کا جواب دینا میں کہوں اس پر طب پہلی دفعہ چور صاحب یہ ہو رہا ہے کہ تمام ہلکوں کے پلوٹس بن رہے ہیں منارے پاکستان پہ لاہور کے پلوٹس کو تیس سبائی ہلکوں کے اندر ڈیوائیڈ کر دیا گیا ہے آپ کی یونین کونسل وائز آپ کی سیٹیں وہاں لگ رہی ہیں آپ نے جو ایڈوائزری کونسلس بنائی ہیں بڑی میند کر کے آپ کے پاس نہور میں جو اوفیس بیرز بنے ہیں ڈوائیڈری کونسلس کے ممبران ان کی تعداد الحمدللہ تئیس ہزار چھے سو سونہ بنتی ہے کنٹورنمنٹ کے علاوہ کنٹورنمنٹ کی واٹس یہ بھی بات نہیں کرتا محیر بھائی بیاں بیٹھے ہیں تو تئیس ہزار سو چھے سو سوڑا لوگ بنتے ہیں کہ جو محیر تارک صاحب میں بات کی نا یہ ہم نے تو اس کو مزاک میں لے لی ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے انشاءاللہ پناہ پاکستان کو بڑھنے کا ہو اس لیے اگر ہم حوصلہ جوان رکھیں اگر ہم بھیمت جوان رکھیں کیونکہ یہ ہمارے لیے ڈوو ڈائی ہے نا اور نیور ہے اگر ہم نے قائد کا حقید بیٹھے ہیں ایک نٹ بس ایک نٹ بس ایک نٹ میں آخر میں آخر میں آپ سے صرف بتاعش کروں گا جہاں ساری زندگی کی انویسمنٹ لگا دی ہو نا جہاں زندگی ساری دے دی ہو اس جنگ کو ہارنا نہیں چاہیے اس جنگ میں سکڑے کرنا چاہیے اور بات سفید کرنی ہے آپ نے میں بچہ تھا جب اس پارٹی میں آیا تھا داری مونچ نہیں تھی یہ بات کالے کیوں ہیں سارے سفید ہو گئے ہیں اور ہم نے تو اپنی زندگی کی انواز شریف پہ ہم تکڑے ہوتے تکڑے ہوتے ڈٹھ کے 21 اکٹوبر کو نکریں منارے پاکستان پہنچیں اور کوئی شخص کوئی شخص جب تک نواز شریف صاحب مطابق کا ملہ کر لیں واپس اس لیے نہیں جائے گا کوئی اور تقریر نہیں ہوگی کوئی چھے گھنٹے کا پروگرام نہیں ہوگا ایک ہی تقریر ہوگی اور نواز شریف کی تقریر ہوگی موسیقی موسیقی